ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تمام جو آم آم آگنائزیشن ہیں ال ڈی اے کمیشنر لہور واسا چیف سیکرٹری پنجاب اور تمام جو ٹیم ہیں ال ڈی اے و ایم سی کی وہ بھی تمام لوگ اس کا کمیشن میں ہیں سال سے یہ پردکشن بھی 44 ایرز کا یہ ریکارڈ دنیا ہے اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ال ڈی اے واسا ہے جو لہور کی ایڈمنیسٹریشن ہے پوری ٹیم وزیر اعلیٰ پنجاب کی گزرا جو ہیں نوکل گورنمنٹ کے باقی سب ان کو علاقے مختص کر دیئے گئے تھے کیونکہ کل سے یہ پردکشن تھی اور جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لکشمی چوک کا ہم میں دورہ کیا ہے گل برگ کا مین بولے وارڈ کا کرتبہ چوک کا تو واسا کی ٹیم سب پمپس لگا کے کھڑی ہیں لیکن میری شہریوں سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ کیونکہ ابھی اس وقت پانی کھڑا ہے تو آپ لوگ گھروں سے باہر پیدل نہ نکھیں کیونکہ کرنٹ وغیرہ لگنے کا ڈر موجود ہوتا ہے اور ہم سب کو مل کر یہ کلیرٹی ہو جائے گی کلیر ہو جائے گا پانی لیکن جب تک نہیں ہوتا تو ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور مونٹرنگ رومز بنا دیئے گئے تھے پی ڈی ایم اے کے لیول کے پر بھی بنا دیئے گئے تھے این ڈی ایم اے کی بھی موجود اس وقت حاصل ہے ہمیں چیف منسٹر صاحبہ کا بھی ایک مونٹرنگ روم اس وقت موجود ہے جس کی بنگرانی کر رہی ہیں تو سب ٹیمز اپنی اپنی رپورٹنگ بھی کر رہی ہیں واتس ایپ گروپس موجود ہیں کلیر ہو کر تمام پوائنٹس جی آئی ایس میپ کے ذریعے انفرمیشن شہریوں کو بھی دی جا رہی ہے کہ کون کون سے علاقے کلیر ہو گئے ہیں اور کون کون سے علاقوں میں بھی پانی ہے تاکہ وہ اپنے راستے بدل سکتے ہیں لیکن میں یہ ضرور بار بار کہوں گی کہ بچوں کو کہیں کہ گلی میں یوں باہر جہاں پانی کھڑا ہے وہاں نہ نکلیں اور خود حفاظت کریں انشاءاللہ ان کی ٹیم ان کی حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ٹیمز کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہیں اور مل کر ہم انشاءاللہ یہ جل سے جل اس کو کلیر کر دیا گیا ہے ٹیمز اسی وقت بھیج دی تھی اب اگر آپ جائیں گے تو ہسپٹلز کو سب سے پہلے alert کیا گیا تھا لیکن آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ 44 years کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حالات لیکن ہسپٹلز کو سکولز کو سکولز تو اللہ کا شکر ہے اس وقت بند ہے لیکن جہاں جہاں سکول ٹیوشن سینٹر یا سپورٹس کے لیے کھلے تھے ان کو کلی alert کر دیا گیا تھا ہسپٹلز کو alert کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو فوکس ہے پرائیورٹی ہسپٹلز ہے کہ ہسپٹل میں پانی کھڑا نہ ہو ان کو کلیر کر دیا گیا ہے اب جو ایسی جگہ جہاں پانی کھڑا ہے اس کے اوپر بھی ٹیمز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کام اپنا کر رہی میں نے پہلے اپیل کیا کہ آپ ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں گھروں سے پیدل کم نکلیں بچوں کو گھروں سے نکلنے نہ نکلنے دیں اور اپنے ہم دوگ بتا بھی رہے ہیں کہ کہاں کہاں پانی کلیر ہو گیا ہے جی آئیس میپنگ کے ذریعے تو اپنے راستے آپ بدل سکتے ہیں لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ موومنٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا کم رکھیں لیکن میں جیسے آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت بھی ہماری پوری ٹیم پوری ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ فیلڈ میں ہے اور شہری بھی تعاون کریں گے ہماری ٹیمز بھی اپنی اپنی جتنی کپیسٹی ہے اس کے سے کام کر رہی ہیں انشاءاللہ جل سے جل آہ کلیر کر دیا جائے گا لہور موسیقی 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 موسیقی